اسلام علیکم امالیس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے رمضان شریف ہے تو دل جو ہے بہت خوش ہے ماہ رمضان ہے تو اس میں ہم کچھ میٹھا بنائیں گے اور افطاری میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے کم ٹائم میں تنا زبردست میٹھا بنائیں گے چلیئے ریسی بھی سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک قدد پین اس میں ڈال لیں گے ہم ہاف کپ آئل کا آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے جھٹ پٹ سے بنانے ہیں اگر گھر میں سیوئیاں رکھی ہیں تو ہم ایک پیکٹ کھول کے اس میں ڈال دیں گے بہت ہی جلدی بننے والی ہے کہیں جانا نہیں اس میں ہم نے چھوٹی الائچی کا مو کھول کے دانے اور چھلکے سمیتھ ڈال دینے ہے بعد میں جب ہم اس کو بنا لیں گے لاسٹ میں جو ہم اس کے چھلکے ریموو کر دیں گے ابھی جو ہے اس کی خوشبو اس کے اندر آ جائے گی تو بہت مزے کی لگیں گی اور کم ٹائم میں یہ آپ بنائیں بہت ہی جلدی بنیں گی اور لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے ان کو ہلکا ہلکا روشٹ کر لینا ہے جب یہ والا کلر آجائے یہ گولڈن کلر پرفیکٹ کلر ایکول کلر آجائے تب آپ نے اس کا اگلا پروسس سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا اگر آپ کی سوائیوں کا کلر گولڈن ہو گیا ہے اچھے سے پرفیکٹ اور کمپلیٹ تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ بالکل ریڈی ہیں اب یہاں میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کلر کے بعد ہم نے فلیم آف کر دینی ہے فلیم آپ نے لازمی آف کرنی ہے ورنہ جب پانی ڈالیں گے چھینٹے اڑیں گے کافی زیادہ یہ گرم ہوتا ہے تو آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ فلیم آف کر کے اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہے پھر چمچ سے اس کو مکس کرنا ہے ٹھک سی بن جاتی ہے گاڑی بن جاتی ہے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اتنا پانی ڈالنا ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ اتنا پانی ڈالنے گے سیائیوں کے اوپر ہوگا یہ پرفیکٹ بنیں گے زیادہ ہم نے ان کو گلانا بھی نہیں ہے کچھا بھی نہیں رکھنا ہے جب اس سٹیج میں آ جائیں یہ پرفیکٹ ہو چکی ہے اب ہی ہم نے اس میں چینی ڈالنی ہے چینی ہم نے لاسٹ میں ہی ڈالنی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد جو چینی کا پانی ہے وہ بھی ہم نے خوش کر لینا ہے کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز میں چینی ڈال دینا تو اس کا پانی ریڈیوز ہوتا ہے تو اس پانی کو ہم نے خوشک کر لینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے فلیم جو ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے ہائی نہیں رکھنی اور نہ ہی لو رکھنی ہے اب یہ پروسس ہو گیا کمپلیٹ اب آپ کے گھر میں جتنے بھی ڈرائی فروڈز ہیں بادام کاجو مغاز پیستے ناریل جو کچھ بھی اولیبل آپ اس کی کٹنگ کر لیں اچھی سے باریک باریک سی خوبصورت سی کٹنگ کر لیں کیونکہ کھانے کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورتی بھی ساتھ میں شامل ہو تو کیا ہی بات ہے پہلے تو چیز دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے اگر وہ خوبصورت ہوتی ہے تو ہاتھ ہمارے نہیں رکھتے کھانے کے لیے اگر وہ چیز دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں ہے تو وہ کھانے میں کیسی ہو سکتی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا اپنے افطار کے دسترخان کو سجھانا ہے ایک زبردست میٹھے کے ساتھ میٹھا آپ نے لازمی بنانا ہے اور یہ میٹھا بہت جلدی بننے والا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں بنے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور اگر ایسے پیچھے لگے لائک کر دیں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ